رحمان روحیب اسلام علیکم ناظرین شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین اب تک ہم نے چھے ٹینسز پڑھے ہیں یعنی سیمپل پرزن ٹینس پرزن کنٹینیوز ٹینس پرزن پاپک ٹینس پرزن پاپک کنٹینیوز ٹینس سیمپل پاس ٹینس اور پاس کنٹینیوز کو ہم نے کمبائن لاسٹ ویڈیو میں پڑھاتا آج ہم پڑھیں گے فاسٹ پاپک ٹینس ماضی کے طرح ہم پہلے اس ٹینس کے ڈائیگرام کو پڑھیں گے پھر میننگ کو پڑھیں گے اور پھر سٹکچر کو پڑھیں گے کہ ہم اس ٹینس میں مختلف قسم کے سنٹینسز کس طرح بنائیں گے یعنی پازیٹیو سنٹینسز کس طرح بنائیں گے نگٹیو سنٹینسز کس طرح بنائیں گے کوسٹن سنٹینسز کس طرح بنائیں گے negative question sentences کس طرح بنائیں گے information sentences اور negative information sentences کو ہم کس طرح بنائیں گے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سب کچھ دکھاؤں گا آپ کو پہلے سمجھاؤں گا اور پھر practice ہم کریں گے اور مختلف قسم کے sentences کو اردو کے sentences کو ہم انگلیش میں convert کریں گے کہ ہم past puppy کے sentence کو ہم کس طرح انگلیش میں convert کریں گے تو سب سے پہلے آتے ہیں diagram کے طرف ناظرین اس طرح diagram کو دیکھیں یہ fast ہے یہ future ہے اور یہ درمیانوالا جو میں اکثر بتاتا ہوں یہ فریزن ہے اس میں یہ جو ڈاٹ ڈاٹ ہمیشہ کرتا ہے یہ خراس والی نشان تو اس میں ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے پاسک میں اور پاسک میں ختم ہو گئی بھی ہے لیکن اب ایک ان ادر ایکٹیویٹی یہاں پر آئی ہے پاری دمپل کسی آدمی نے تین تری پی ام کو کرکٹ کلنا شروع کیا تھا اور پور پی ام پر وہ ختم کیا تھا اور اس کا ایک دو سا گیا پانچ پی ام پر پائی پی ام پر پائی پی ام پر پائی پی ام پر تے تو اس دیگرام کی میننگ کیا ہے the diagram show that an activity started and ended before another activity occur in the past the diagram show that an activity an activity started and ended before another activity in the past for example میں نے کرکٹ کلنا شروع کیا تھا تین بجے اور اس کو ختم کیا تھا چھار بجے اور اتنان میرے فاس آگیا پانچ بجے لیکن جب اتنان میرے فاس آیا تو میں کرکٹ کل چکا تا i had played cricket i had played cricket is tend میں ناظرین ہم استعمال کریں گے جو کہ слово ہے اس میں ہم past participle form استعمال کریں گے وب کا یعنی played ہوگیا cooked ہوگیا written ہوگیا اور بھی ہے اس tendز میں ہم past participle form استعمال کریں گے وب کا تو آتے ہیں sentences کے طرف کہ اس کا structure کیا ہے structure میں direct sentencesub کولی ہوں گا کیونکہ سٹرکچر آپ کو خود سمجھا جائے گا میں ایک جملہ لکھتا ہوں یہاں سے ہم میں پلیڈ اٹھاتا ہوں میں پاریزمپل ایک جملہ لکھتا ہوں کہ میں کرکٹ کھیل چکا ہوں میں کرکٹ کھیل چکا ہوں میں کرکٹ کھیل چکا ہوں اب اس کا ٹرانسیاری میں نے کس طرح کرنا ہے یہاں پر ہم جو اوکزیلری وارب ہے یا ہیلپنگ وارب ہے تو وہ ہم نے ہیڈ لگانا ہے ہیڈ یہ ہیڈ ہم نے سب کے ساتھ لگانا ہے یعنی ہم نے ہی شی اٹھو سنگولر ناؤن پلورل ناؤن آئی وی یو دے ان سب کے ساتھ ہم نے ہیڈ لگانا ہے تو میں کرکٹ کھیل چکا ہوں میں کرکٹ کھیل چکا ہوں آئی ہے پلیڈ کرکٹ آئی ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئی کے ساتھ بھی ہیڈ لگے گا اور سب کے ساتھ ہیڈ لگے گا آئی ہیڈ played cricket I had played cricket میں cricket کھیل چکا ہوں اب نگٹیو سنٹنس کی طرح بارائیں گے میں cricket نہیں کھیل چکا ہوں میں cricket نہیں کھیل چکا ہوں میں cricket نہیں کھیل چکا ہوں تو میں کیا لوں گا I I اپنی جگہ پر لگاؤں گا I head لگاؤں گا اور head کے ساتھ not لگاؤں گا I hadn't played cricket I hadn't played میں cricket نہیں کھیل چکا ہوں اب سوال یہ جملہ کس طرح برائیں گے کیا میں cricket کھیل چکا ہوں ایک جملہ ہے کیا میں cricket کھیل چکا ہوں کیا میں cricket کھیل چکا ہوں تو میں اس کا انٹرزشن کس طرح کروں گا head head کو پہلے لگاؤں گا لیکن ابھی head جو ہے جو h کا نشان ہے یہاں capital لنگیں گے اس طرح لنگیں گے head h a d head i head i played cricket head i play cricket کیا میں cricket کھیل چکا ہوں negative question sentences یعنی مصبت من بھی جملے negative question sentences ہم اس طرح کس طرح گائیں گے کیا میں cricket کھیل چکا ہوں یہ question sentence ہے اوکے یہ ہوا head اس کے ساتھ نہ لکھیں گے hadn't hadn't i played cricket آخر میں ہم نے question mark لگانا hadn't i played cricket اب آتے ہیں information sentences اور negative information sentences تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ information sentences ہم نے پہلے wh word جتنی بھی sentences جو wh word سے شروع ہوں گے اس کو ہم information sentences کہیں گے تو میں کیوں cricket کھیل چکا ہوں پاریزم پر اگر اس طرح ایک جملہ ہے میں کیوں کرکٹ کھیل چکا ہوں میں کیوں کرکٹ کھیل چکا ہوں اس کے بعد question mark آگیا ہے why why یہاں پر ہم لکھیں گے why کیونکہ کیوں ہے why head why head i played why head why head i play cricket why why hadn't i played cricket why hadn't i played cricket میں کیوں cricket نہیں کھل چکا ہوں اب میں نے یہ میں نے صرف played کے لئے آپ یہاں سے written اٹھا لیں میں خط لکھ چکا ہوں i had written a letter میں خط نہیں لکھ چکا ہوں i hadn't written a letter تو آپ کو یہ tences انشاءاللہ سمجھ آئے گا ابھی میں نے i پہ sentences بنائی آپ نے اگر practice کرنا ہے تو you اٹھا لے she اٹھا لے add singular noun plural noun we you دے اس پہ آپ خود sentences بنائی تو آپ انشاءاللہ یہ tences سمجھ آئے جائے گا لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں چکا ہو اور چکا ہے یا چکا تھا یا یہ ہو تو میں لگا ہوں ابھی ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے میں cricket kill چکا ہوں یہ یہاں پر میں ایک mistake کر دی یہ اپنے ہو نہیں لگا رہا میں cricket kill چکا تھا اب اپنے اس کو سب تا کر لے اس کے لئے میں کو سوری کہوں گا میں کر کھل چکا تھا یہاں پر ہم نے ہیڈ لگایا تھا تو خود بہت جائے گئے میں کر کھل چکا تھا یہاں پر بھی تا لگا اس کے جگہ بھی ہم تا لگائیں گے تا کہ آپ کو میں کیا میں کر کھل چکا تھا اس کے جگہ آپ تا لگا لے تا کہ آپ کو یہ سمجھا جائے یہاں پر بھی تا لگا لے یہاں پر بھی تا لگا لے اور یہاں پر بھی تا لگا لے کیونکہ میں ہو گیا تھا پریزنڈ کی حوالے سے تو یہاں پر آپ نے کوششن مارک لگانی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ سمجھ آیا ہوگا آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ جہاں پر چکا تھا آیا ہوگا تو وہاں پر ہم ہیڈ لگائیں نہیں آپ نے اس ٹنس کو ڈائیگرام ٹنس اگر آپ کو یہ ویڈیو میں آپ سب شکریہ بیدا کرتا کیونکہ میرے سبسکرائبر مکمل ہو گئی ہے اور آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ کو یہ ٹنس سمجھ آیا ہوگا تو ٹنس کو لائک کریں اس کی ویڈیو کو شیئر کریں اور ہماری یوٹیوب چینگ کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور اس پر خود پریکٹس کریں اور اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو دوست لوگ کے